بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوراوی حدیث ہیں آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا فرمایا معشر الشباب اے نوجوانوں نان و نفقہ یعنی اگر آپ نے کسی بچی سے شادی کر لی ہے کوئی لڑکی کوئی عورت آپ کے عقد میں ہے تو اس کا نان و نفقہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے حق ہے اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا اللہ کے القیامت کے دن آپ سے سوال کریں یہ آپ گناہ کا کام کریں یہ آپ غلط کام کریں عورت کو اس کا حق دینا ضروری ہے اور حق شدیت اسلام یہ دیا ہے کہ آپ اس کی روزی کا اس کی روٹی کا اس کے کپڑے کا اس کے رہنے کا اس کے کھانے کا اس کے سونے کا اس کے پہننے کا اس کے اوڑنے کا ساری چیزوں کا انتظام کریں اسی لئے نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کو مخاطب کیا فرمایا معشر الشباب اے نوجوانوں من استطاع مینکم الباعتفل یتزوج جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لیں باعہ کا کیا مطلب ہے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ شادی کے لائق ہو کوئی عیب نہ ہو کوئی کمزوری نہ ہو جسمانی اعتبار سے مکمل فٹ ہو شادی کرنے کے لائق ہو اور باعہ کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کا خرچ برداشت کر سکتا ہو اس کے نانو نفقی کا انتظام کر سکتا اگر یہ دو چیزیں ہیں جسمانی اعتبار سے بھی بندہ فٹ ہے اپنے ہونے والی بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے اس کے نانو نفقے کا حق ادا کر سکتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے فل یتزوج تب شادی کرے اگر بندہ اپنی بیوی کے پہننے اڑنے کھانے پینے رہنے کا انتظام نہیں کر سکتا شریعت اسلامیہ نے اس کے لئے شادی کا آپشن لے رکھا کیوں یہ عورت کا حقہ مارے گی عورت کہاں رہے گی کیا کھائے گی کیا پیے گی کس طریقے کی زندگی گزارے گی عورت کا خیال کیا ہے مذہب اسلام نے اور خیال رکھتے ہوئے مردوں کو تعلیم دی ہے کہ نانو نفقے کا جو حق ہے عورت کا وہ حق ادا کرو اگر ادا نہیں کرو گے تو یہ شریعت کی نظر میں جرم ہے مردوں کو تعلیم دی ہے